جو ہے وہ پرہیز کرنے کی بات چلتی رہی ہے جس کے کارن کرسوگی نئی ہمارچل پردیس کے دوسری لاکھوں میں نے بہت زیادہ پچھلے ڈیڑھ سال کے کارکال میں جانا ہوا گیا ہے ہمارچل پردیس کے مکہ منتری جیرام تھاکر کے سامنے چنوٹین کی امبار لگی ہے پہلی چنوٹین کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا لگاتار ہمارے چینل پر یہ جاری بھی ہے کہ کس طریقے سے کلو کے ایس پی آئی پی ایس گورو سنگھ کو سسپینڈ کیا گیا اور ابھی تک بحالی نہیں ہو پائی ہے یہ ایک بڑی چنوٹی ہے ساسی ساتھ اور دوسری جو چنوٹیاں ہیں ہمارچل پردیس کی منڈی لوگ صبح پر سیٹ پر اپچنا ہونا ہے جببل کوٹ کھائی فتح پور اور ارکی ویدھان سمت چھتر میں ان تین سیٹوں پر اپچنا ہونا ہے اور بہت جلد اس کا ٹائم ٹیبل آ جائے گا موسم کے نمانوں کو دیکھتے ہوئے ستمبر کے پہلے پکھواڑے میں سب ہی اپچنا ہو والے چھتروں میں مدان کرائے جا سکتا ہے ہمارچل سمیت دیز بھر میں قریب نبے ویدھان سبھا اور لوگ سبھا چھتر پر جہاں اپچنا ہونا ہے لیکن سب کی نظریں ہمارچل پردیس پر سلیٹ کی ہوئی ہیں کیونکہ ہمارچل پردیس میں آنے والے دنوں میں ویدھان سبھا چھتر کی رڑویری بجھنے والی ہے وہیں گورو سنگھ کا معاملہ پوری طرح سے ٹیمپریچر ہائی کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہمارے تمام ویڈیوز میں لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر گورو سنگھ کو بحال نہیں کیا گیا تو اس کا کھامیہ جا انہیں بھوگت نہ پڑے گا ایسے میں سنبھا ہوئے کہ بھارت نرواچن آئیوک ایک ساتھ سبھی اپچنا ہو کی تاریخوں کا اعلان کرے گا ادھر ہمارچل پردیس کے چناؤ ویبھاگ نے ارکی کو چھوڑ کر کے منڈی لوگ سوا چھتر اور جببہ کو ٹکھائی اور فتح پور بیدھان سوا چھتر میں اپچنا ہو کو لے کر کے تیاریاں پوری کر لیا ہے یم تھری سریڈی کی ای وی ایم اور پی وی پیٹ مسیح نے پہلی ہریانہ سے منگوا کر کے پہلے چرن کے لیے چیکنگ کر آئی جا چکی ہیں سرکار لگاتار دعوی کر رہی ہے کبھی کاس کار ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کس طریقے سے ہمارچل پردیس کے مکہ منتری جائرام تھا کو ایکٹیو ہوئے ہیں لگاتار دلی دور رہے ہیں ہمارچل پردیس کے دورے پہ ہیں لیکن اس پہ سب سے بڑی جو چناؤتی سامنے آ رہی ہے وہ آئی پی اے صدیقاری گورو سکھ کا بھی ماملہ صاف ہو رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ گورو کا ماملہ اگر تب تک سمٹ نہیں پاتا ہے بڑے مشکل کھڑی کرے گا کیونکہ وہ ایک ایسا سندیس ہے جو بتا رہا ہے کہ پرساسنگ چھمتہ مکہ منتری کے پاس زیادہ نہیں دکھائی دے رہی ہے سمبھو ہے کہ اگلے دو تین دنوں میں مدگرنہ کے بعد پردام جاری ہو جائے گا فیلحال ہمارچل پردیس کا مکہ نرویچن کاریالے سبھی تیاریوں کو پورا کر دوبارہ چیکنگ کرنے کے رنیتی پر کام کر رہا ہے مانا جا رہا ہے پندر اگرس کے بعد اپ چناؤ کے پرکیہ چنم پر پہنچ جائے گی آدھر سچار سنگتہ لگنے کے اٹھائیس دن کے بھی ترمدان ہو جائے گا لیکن کیا تب تک پیتالیس دن پورا ہونے کے بعد بھی گورو سنگھ کو بحال نہیں کیا جائے گا کیا ہوگا اس پر سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں پولٹاک کی لگاتار ریپورٹ اس پر جاری ہے ہم نے پہلے کہا تھا جب تک اس پر مسئلہ صاف نہیں ہو جائے گا تب تک ہم اس پر جاری رکھیں گے گورو سنگھ کے ساتھ بلوان سنگھ پر کیا ہوتا ہے اس کی بھی چرچہ ہمارے ہاتھ جاری رہے گی دوستو جہرام تھاکر کے سامنے سب سے بڑی چنو ہوتی ہے سب سے بڑی دکت ہے دیکھتے ہیں کیا یہ پریچھا پاس کر پائیں گے یہ پریچھا ان کے کیریئر کے سب سے بڑی پریچھا ہوگی کیونکہ اس کے بعد وہاں پر بیدھان صفحہ کی چناؤ ہونے والے ہیں حالانکہ مانا جا رہا ہے اس بار وہاں ماحول بہت ٹائٹ ہے کیونکہ ہمارچر پردیش کے پورو مکہ منتری ویر بھن سنگھ کے ندھن کے بعد ماحول دوسری طرف لوڑ چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پول ٹاک لگاتار اپ ڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا دھنیواز جائے ہند جائے بھارت